ایک دفعہ سے پھر ضرورت ہے کوئی آئے جو انسانوں کے ذہن میں یہ بات ڈالے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہو تم ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یہ ایک دوسرے پر اعتبار کا بھروسے کا فقدان ہے یہ پہلے بھی تھا اور پھر یہ ٹھیک ہو گیا اب یہ نئے سرے سے آگ بھڑک رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ انسان کے رابطوں میں پہلے سے زیادہ بہتری آئی ہے انسان کو پیغام پچانا پہلے کی نسبت زیادہ آسان ہے بشرتے کہ جو پیغام رسانی کے ذرائع ہیں وہ ذمہ داری کا ثبوت دیں جیسے کہ الیکٹرونک میڈیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر پروگراموں کے درمیان جو ایڈورٹیزمنٹ کے وقفے ہوتے ہیں اس دوران ایفیکٹیو کام کیا جا سکتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایڈورٹیزمنٹ کے درمیان یعنی دو ایڈورٹیزمنٹ کے وقفوں کے درمیان جو پروگرام ہوتا ہے اس میں بھی موثر کام کیا جا سکتا ہے اور آپ صرف سوچئے کہ کسی بھی پروگرام کے درمیان پانچھے وقفے ہوتے ہیں اور ہر وقفے میں پانچھے ایڈورٹیزمنٹ آتی ہیں تو ہم الیکٹرونک چینلز کو سوچنا چاہیے کہ وہ جو ایڈورٹیزمنٹ اپنا کام زیادہ اچھا کر رہی ہیں یا ایڈورٹیزمنٹ کے وقفوں کے درمیان جو پروگرام ہے وہ زیادہ موثر ہے تو ابھی تک کی صورتحال تو کافی تشویشناک ہے کہ پروگرام کے درمیان جو وقفوں میں ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہیں وہ زیادہ ایفیکٹیو ہیں لیکن جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں دھکے کا جواب دھکا نعرے کا جواب نعرہ لڑائی جگڑا فساد بڑھ کے ہوئے جذبات اور دلیل کی لوجک کی کوئی قدروں کی منظر نہیں آتی لیزن ایب پروگرام کے اختتام پہ ہم پہنچ گئے اور یہ لمحہ فکریہ جو ہماری فضاء میں پھیلا ہوا ہے جس کے ہم سبھی کسی نہ کسی طرح سے شکار ہیں یعنی ہمارے لیے یہ سوچنے کا ایک موقع ہے اور یہی بات ڈاکٹر صداقت علی نے بھی آپ سے شیئر کی ہے اور پھر میڈیا کا کردار اس میں کیا ہو سکتا ہے اگر ایڈورٹیزمنٹ جو ہے ان تین پیرامیٹرز پہ اتنی ایفیکٹیو ہو سکتی ہے تو ہمارا اپنے آپ سے ذاتی کمیونکیشن ہمارا کسی دوسرے پیارے سے کمیونکیشن بزنس کمیونکیشن اور پھر میڈیا پہ جو پروگرامز ہوتے ہیں ان میں کمیونکیشن کس طرح کا ہونا چاہیے جس میں ریپیٹیشن بھی ہو جس میں جذبات کو بھی اُبھارا جائے اور جس میں دلیل جو ہے اس پر پہنچنے کے لیے ریپیٹیشن اور جذبات کو اُبھارنے کا کام کیا جائے اور یہ سب کام کول برین نو برین اور رائٹ برین سے کیا جائے جذبات میں یہاں ایک عجیب سی بات کروں گا کہ منی میکس دی میر گو یہ مشہور ہے اور ایڈورٹیزمنٹ کے پیچھے کتنا سرمایہ ہوتا ہے ان کے سٹیکس بہت ہائی ہوتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو نیشنل اور انٹرنیشنل سٹیکس ہیں اس میں کوئی سرمایہ کاری خیالات کی پیوندگاری کے لیے کی جاری ہے یا نہیں کی جاری ہے آپ ذرا دیکھئے کہ ہم سڑکوں پر رکافٹیں کھڑے کرنے پر کتنا سرمایہ خرچ کرتے ہیں جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا اور ہم ایک دوسرے کو کوسنے لگتے ہیں کہ کیا فائدہ ان رکافٹوں کا کہ جب چاہیں لوگ کسی بھی سینسٹیف جگہ پر بھی پہنچ جاتے ہیں اور اپنا کام کر دیتے ہیں ہمیں کم از کم سوچنا چاہیے کہ جو حکمت عملی کام نہیں کر رہی اس حکمت عملی کو ہم چھوڑ دیں لیکن میں آپ کو بتاؤں میں ایک آپ کو چھوٹی سی کہانی ریچ کی سنانا چاہوں گا کہ جس کی حکمت عملی صرف ایک ہے کہ جو چیز بھی اس کو تکلیف دے وہ اس کو سینے سے لگا کے بھیچ لیتا ہے حتیٰ کہ اس چیز کا دم نکل جائے کوئی درندہ جب کوئی دشمن جب کسی ریچ کی طرف بڑھتا ہے تو ریچ کے پاس صرف ایک ہی حکمت عملی ہے بیر حگ بیر حگ کہ ایک نے جٹ جپا جیسے ہوتا ہے اس طرح بھیچ لیتا ہے کہ دھم گھٹ جائے اس کو یہ ہی آتا ہے اس کو یہ ہی آتا ہے وہ یہ ہی کرے گا اور فوراں اس کا ٹکنیک یہ ہے ریف لیکس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک جنگل میں لوگ بہت ہی تھنڈے موسم میں پیکنک بنا رہے تھے بون فائر تھی محول کو گرم کیا ہوا تھا وہاں ایک کیتلی میں پانی ابر رہا تھا جس سے لوگ چائے بنا بنا کے پیتے تھے تو جب لوگ کھانا کھا کے جو پیکنک بنانے والے ہیں تھوڑا ان کے اندر گرمی آئی تو انہوں نے کہا چلو تھوڑا سہر کو نکلتے ہیں تو وہ وہاں سے اٹھ کے سہر کرنے چلے گئے کچھ فاصلے پر ایک ریچ جو سردی سے ٹھٹرا ہوا تھا اس کو اٹریکٹ کیا آگ نے اور وہ چلتا چلتا وہاں آگ کے نزدیک آ گیا اور آکے اس نے محول کا جائزہ لیا وہاں ایک کیتلی تھی جس میں پانی اوبر رہا تھا اور اس نے اس کیتلی کو پکڑ کے سینے سے لگا لیا اور کیتلی جو ہے اس میں اوبرتا ہوا پانی اس کے سینے پر جو بال تھے ان کو جلا کے اس نے راکھ کر دیا لیکن آپ کو پتا ہے کہ ریچ نے اس کیتلی کو پرے نہیں پھنکا کیوں؟ نے بھینچ لیا اس کو ایک ہی حکمت عملی آتی ہے کہ جب کوئی چیز اسے تکلیف دیتی ہے تو وہ اس کو بھینچ لیتا ہے ہم انسان بھی وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی ایک حکمت عملی کے پیچھے پڑے رہتے اور وہ حکمت عملی کام نہیں کر رہے ہوتی ہم بار بار اس صورتحال میں اسی حکمت عملی کو پہلے سے بھی زیادہ شد و مد کے ساتھ استعمال کرنے لگتے ہیں اور وہ حکمت عملی ہمیں ڈبو کر رکھ دیتی ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو سڑکوں پہ ہم نے انسانوں کو مقرر کر رکھا ہے کہ وہ دھوپ میں اس پہ بہت زیادہ سرمایہ بھی خرچ ہوتا ہے ہم نے ڈسپلن فورسز بنائی ہوئی ہیں جو این موقع پر ہمیں ندامت کا شکار کر دیتی ہیں لیٹ ڈاؤن کرتی ہیں تو ایسے حالات میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا اس کی بجائے ہمیں کوئی اور حکمت عملی پر جانے کی ضرورت ہے کیا آج سے زیادہ انسانوں تک کسی اچھے پیغام کو بچانا آج سے زیادہ آسان کبھی تھا لیکن اس کے پیچھے ایک مناسب سرمایہ کاری ہونی چاہیے ذہنوں کو بدلنے کی سرمایہ کاری جس کے تحت بڑے پیمانے پہ میس سکیل پہ کوئی ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہو جو کہ ایک تیشدہ پیغام کو تمام انسانوں تک پہنچائے اچھے پیغام کو انسانوں تک پہنچائے اس میں کوئی شگفتہ کوئی شایستہ چہرے کوئی سلیبرٹی اس پیغام کو جو ہے بار بار ریپیٹ کیا جائے اور آپ دیکھئے اس کے بہت اچھے نتائج نکلیں گے اور ہمیں سہولت حاصل ہے کہ ایک پیغام کو فوری طور پر قومی اور بین القومی پیمانے پہ پھیلائے جا سکتا ہے کاش کہ ہم اس طرف سوچیں انشاءاللہ اور تینکیو سو مچ بہت ہی میرا خیال ہے کہ ہم نے سہر حاصل گفتگو کی اور اس کے اسمرات بھی مرتب ضرور ہوں گے ہم ان سے فائدہ اٹھائیں گے ڈاکٹر صداقت علی تینکیو سو مچ مرتب ضرور ہوں گے 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 موسیقی